گائز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہیار اکیس میچ نمبر نائن کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ میچ نمبر سیون میں کیا ہوا تھا کتنے پریڈکشنز ہمارے صحیح رہ تھی گائز یہ لوگ نئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ہمارے جو ویڈیوز کی خاصیت ہوتی ہے وہ جی ہے کہ ہم لوگ ویڈیو میں ہر ایک اکھلاڑی کا پریڈکشن کرتے ہیں چاہے کوئی بیٹسمن ہے یا پھر کوئی گیند باج ہے وہ اس میچ میں کیسا پرفارمنس کرے گا تو وہ یہاں پر ہم لوگ بتانے والے آپ کو سب سے پہلے آپ جان لیو کہ پچھلے میچ میں ہمارا رکارڈ کیسا رہا ہے تو گائز جو میچ نمبر ایٹ ہوا تھا میچ نمبر سوری سیون ہوا تھا نابیا اور نیدرلینڈ ٹیم کے بیچ اس میچ میں سب سے پہلا جو پریڈکشن ہمارا کریکٹرا وہ تھا میکسو دوڑ اس پریڈکشن کے بارے میں ہم لوگوں نے بولا تھا پریڈکٹ ہیا تھا کہ بیس رن سے زیادہ جے کریں گے اور جے اچھا کریں گے اچھی بیٹنگ کریں گے گرینڈ لگ میں آپ نے اس پریڈکشن کو پکا لے کر چلنا ہے اس نے کیا کیا اس میچ میں سترن کی دماغے دار پاری کھلی دوسرا جو پریڈکشن ہم لوگوں نے کیا تھا وہ تھا سکوٹ ایڈورڈ کے بارے میں ہم لوگوں نے بولا تھا کہ یہ جو پلیئر ہے جے اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کرے گا اور ڈی ٹی ٹیم کا حصہ بنے گا اس میچ میں اس پریڈکشن نے اکیس رنگی پاری کھلی اس کے لئے جو تیسرا ہمارا پریڈکشن تھا وہ تھا پیٹر سیلار کے بارے میں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے بولا تھا کہ یہ اس میچ میں ایک وکٹ لے پائیں گے ایک سے زیادہ نہیں اور انہوں نے اس میچ میں ایک ہی وکٹ لے ایک سے زیادہ نہیں دی چوتھا جو پریڈکشن تھا وہ تھا ہمارا لاؤگن وینڈ بی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی لکھا تھا کہ اس بلیئر کو لینا باری پڑ سکتا ہے تو ہم لوگوں نے کیا بولا تھا کہ جیادہ سیادہ یہ ایک وکٹ لے پائیں گے لیکن ایک وکٹ لینا بھی کٹھن ہے یہ بھی ساتھ میں بولا تھا اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھئے تو آپ کو جاد ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ سمال لیگ میں اس پلیئر کو ڈراؤپ کر سکتے ہو میں نے خود اپنی پرسنل سمال لیگ ٹیم میں اس پلیئر کو ڈراؤپ کیا تھا اور اس میچ میں اس پلیئر نے کوئی وکٹ نہیں لیا تھا پانچما جو پریڈکشن ہمارا سیرا وہ تھا ٹیم وینڈرن گستن ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اس میچ میں اگر کھیلتے ہیں تو ایک وکٹ لے سکتے ہیں ایک سے زیادہ نہیں اور انہوں نے ایک ہی وکٹ لی اس میچ میں اس کے علاوہ جو چھوٹا ہمارا پریڈکشن تھا وہ تھا سٹیفن مائبک کے بارے میں جن کے بارے میں ہم لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ اس میچ میں بیس رنس سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا نہیں کر پائیں گے اور انہوں نے اس میچ میں سترہ رنگ کی پاری کھیلی اس کے بعد میں ساتھ ماں جو ہمارا پریڈکشن تھا وہ تھا ہمارا سٹیفن بارڈ کے بارے میں ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جیسے میچ میں دس رنگ سے زیادہ کر سکتے ہیں دس رنگ سے بیس رنگ کے بیچ میں کر سکتے ہیں لیکن کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے اور ایسا ہی انہوں نے کیا انیس رنگ کی پاری کھیلی آٹھما جو ہمارا پریڈکشن تھا وہ تھا جین فرینکلین کے بارے میں جو کی ہمارے سب سے بڑی ہے ڈیفرینشل پلیئر تھے اور ہم لوگوں نے ویڈیو میں بھی یہاں پہ سٹائٹس لکھے ہوئے تھے وہاں پہ لکھا بھی ہوا تھا جہے ٹاپ ڈیفرینشل پک جس سب سے بڑی ہے ڈیفرینشل پک ہے جہے ویڈیو میں بار بار بولا تھا اس کھلاڑی کے بارے بھی اور یہی اکھلاڑی ایک ریزن ہے کہ ہم لوگوں نے ساری کی ساری سمال لکھ وین کی ہے اس میچ میں ساری ساری سمال لکھ وین کی ہے اس پلیئر کے بلبوتے پہ بولا تھا کہ یہ دو اوبیٹے لیں گے گرینڈ لکھ میں آپ اس پلیئر کو ٹرائے کر سکتے ہو سمال لکھ میں بھی پکا آپ اس پلیئر کو لے سکتے ہو کیونکہ یہ ڈیفرینشل پک آپ کی بڑھ سکتے ہیں بہت کم سلکشن تھا اس کا دس پرسنٹ سے بھی کم تو گائز آپ شروعات کرتے ہیں ہم لوگ اس میچ کی بارے میں نو میں میچ کی بارے میں بات کرتے ہیں جو کی بنگلہ دیش اور پین جی ٹیم کے بیچ کھیلا جائے گا اور گائز یہ مقابلہ کھیلا جانے والا ہے ایم ایمریٹ کرکٹ گراؤنڈ کی اوپر انڈین ٹائم کے اکارڈنگ دوپہر کو ساڑھے تین وجہ ایک ایک ٹونٹی فرسٹ اکتوبر کو اور ایمریٹ کرکٹ گراؤنڈ کی اگر بات کرتے ہیں بارے میں جان پر طمئی ہوا ہے نو مقابلے کھیلا جائے گئے ہیں جس منہ سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم پانچ مقابلے جیتی ہے اور پہلے بولنگ کرنے والی ٹیم محض تین مقابلے جیتی ہے یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم تھوڑا سا اس ٹیم کا بول وہ کیا متولہ فرسٹ باہتا ہے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے جان پر جیتنے کے چانس تھوڑا سا جیادہ رہتے ہیں پیس بناس بناکڑوں کی قائز اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر جیسے آپ دیکھو گے پہلی پاری میں 63 وکٹیں گری ہے دوسری پاری میں یہاں پر گری ہے وکٹیں 52 تو پہلی پاری میں یہاں پر وکٹیں زیادہ گر رہی ہے دوسری پاری میں وکٹیں یہاں پر کم گر رہی ہے یہاں پر اگر انڈیتھ جاتے ہیں کیا ہوا ہے کونڈ کونڈ سے گیندباج کیسا کیسا پرفارمس کیا ہے تو بلال خان پہلی پاری میں hoe پہلی پاری میں دو وکٹیں پھیاز پہلی پاری میں تین وکٹیں تو یہ تھے فاسٹ گیندباج جن کے اچھے اچھے سپیل یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے سپنڈر گیندباجوں نے بھی پہلی پاری میں یہاں پر مہنڈی حسن تین ساکیب الhasن دو جیسن چار تو سپنڈر گیندباجوں میں جہاں پر جیسے دیکھو گیا سپنڈر گیندباج اور لیفٹ ٹاؤن سپنڈر گیندباجوں نے یہاں پر اچھا کیا ہے پہلی پاری میں اور تیجھ گیندباجوں کے بھی جو تیجھ گیندباج اچھے فارم میں ہے جن کے بارے میں اس ویڈیو میں میں پریڈکٹ کرنے والا ہوں جو اچھے فارم میں ہے جو اس میچ میں جن کا میں پریڈکٹ کر رہا ہوں ایک جان دو بکٹ لے سکتے ہیں اس گیندباج کو آپ سی بی سی کر سکتے ہیں سپیشلی اگر وہ پہلی پاری میں بال کر رہا ہے اور سپنڈر گیند باجوں میں سے بھی اگر کوئی لیفٹ ٹاؤن سلو سپنڈر گیند باج جہاں پھر آف سپنڈر گیند باج جس کا میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس میچ میں ایک سے دو وکٹ لے سکتا ہے اور وہ پہلی پاری میں اگر بول کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ سی وی سی کر سکتے ہو کیونکہ پہلی پاری میں جیسے آپ دیکھ رہے ہو مہدی حسن تین ساکیب الحسن دو جیسن جوکی لیفٹ ٹاؤن سپنڈر گیند باج انہوں نے چار وکٹیں بھی لی ہوئی ہے تو یہاں پر گیند باجوں میں اگر آپ سی وی سی کروگے گرینڈ لگ میں پہلی پاری میں جو بول کر رہے ہیں تو آپ کے ہائی جان سے گرینڈ لگ بین کرنے کے دوسری پاری کے اگر بات کرتے ہیں تو دوسری پاری میں بیسے جادہ گیند باجوں کا رول جہاں پر نہیں رہا ہے کچھ بڑے سپل جہاں پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے ہیں جوش نے چار وکٹیں لی تھی اور رحمان نے چار وکٹیں لی تھی اور ساکیب الحسن نے تین وکٹیں لی ہے تو پہلی بارے میں جادہ ہے اگر اس میچ میں بنگلہ دیش پہلے بول کرتا ہے تو پھر آپ آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے گیند باجوں میں سے سی بی سی کر کے آپ گرینڈ لگ میں اچھا کر سکتے ہو ایبرسکور کے ایک بات کرتے ہیں موسم کی بات کرتے ہیں تو میں آج کے دن موسم رہنے والا ہے 24 ڈگری سے لے کر 24 ڈگری کلیئرز کا ہی کوئی بھی بارشون کی بلکل شنکار نہیں ہے ویڈیو میں کے پڑھنے سے پہلے کہا ہے چینل کی اوپر نئے آئے ہو پہلی بار آئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو پرس کر کے اس کو آل کر دیجئے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا اس چینل کی اوپر جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو پتا چلے گا اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ پاؤ گے اور اس کے مطابق آپ اپنی گران لگ ٹیم اور سمال لگ ٹیم بنا پاؤ گے تو گائز بات کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ بنگلہ دش ٹیم کی پلینگ لیوان سٹارٹس اور پریڈکشنز کی محمد نائم کی بات کرتے ہیں ریسن فاؤنٹ مارکے دارے لاسٹ میچ میں سیسٹی فور رن کی پاری کھیلی تھی اس گرانڈ کیوپر سیسٹی فور رن کا سیسٹی فور کا سوری ایبریج ہے اس میچ میں بیس رن کے اندر آؤٹ ہو جائیں گے کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے سمال لگ میں پھر بھی آپ اس پلیئر کو لے کر چلیے ڈروپ مت کیجئے گرانڈ لگ میں آپ اس پلیئر کو ڈروپ کر سکتے ہو لیٹن داس کی اگر بات کرتے ہیں تو لیٹن داس پیشلی چار پاریوں میں سنگل ڈجٹ میں آؤٹ ہوئے ہیں لیکن یہ پلیئر بہت ہی بڑی آ پلیئر ہے بہت ہی بڑی آ پلیئر ہے اس گرانڈ کیوپر پانچ کا ایبرج ہے اس میچ میں یہ پلیئر 50 پلیئر کر سکتا ہے گرانڈ لگ میں سی وی سی کا اچھا کینڈیڈیٹ ہے بٹ رسکی تھوڑا سو رسکی بھی ہے لیکن اگر گرانڈ لگ جیتنے ہیں تو رسک لینا ہی پڑے گا سمال لگ میں آپ اس پلیئر کو سی وی سی مت کرو کیونکہ رسکی ہے بٹ گرانڈ لگ میں آپ اس پلیئر کو سی وی سی جرور کرو اس میچ میں ساکی بل حسن کی بات کرتے ہیں تو ساکی بل حسن کا جہاں پر گراب دے ہو گئے ریسن فارم بڑیا ہے اس گرانڈ کے اوپر 31 کا ایبرج ہے دو پاری میں پانچ بگٹے ہیں اوپر اس کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں چوتھا ساتھما تیرما اور ساتھما وہ ڈالا تھا اس میچ میں دو بگٹیں لے سکتے ہیں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں جی ایل میں ایک اشی پک ہے اور سی وی سی کے اچھے کینڈیڈیٹ ہے جی ایل میں پلاس مال لگ میں بھی یہ اچھے کینڈیڈیٹ ہے سیف کینڈیڈیٹ ہے سو مال لگ میں بھی آپ کا کام کر جائیں گے اس میچ میں بھی آپ ساکی بل حسن کو ہی کیپٹرنسی دینا اپنی سمال لگ میں رحیم کی بات کرتے ہیں تو رحیم کیا کرتے ہیں اس میچ میں جی ایل ٹیم کا حصہ بڑھ سکتے ہیں ریسن فارم بہت بڑھیا ہے ویڈی بال بالنگ کے جاریے تو بالنگ نہیں کر رہے ہیں پچھلے دو میچ میں باولنگ انہوں نے نہیں کیا ہے اور بالنگ کے جاریے اتنا اچھا فارم بھی نہیں ہے اس گراؤنڈ کی اوپر تیس کی ایبرج ہے اس گراؤنڈ کی اوپر باولنگ نہیں کیا ہے اس میچ میں تیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں جی ایل میں کشی پک ورن سکتے ہیں سپیشلی اگر جی پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹن پلیئر ہے اس مال لگ میں بھی آپ اس پلیئر کو لے کر چلئے آپ ہی اپسینڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ ہی اپسینڈ کا جہاں پر اگر آپ دیکھو گے ریسن فارم ٹھیک ہے اور بالنگ کے جاریے زیادہ کنٹریبیشن نہیں رہتا ہے اور اس گراؤنڈ کی اوپر اٹھاراں کا ایبرج ہے ایک پاری میں کوئی بیٹ نہیں ہے پچھلے میچ میں تو بالنگ نہیں کی اس سے پچھلے میچ میں بالنگ کی تھی جہاں پر انہوں نے ایک کیا وہ ڈالا تھا اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں لاسٹ میچ میں بالنگ انہوں نے نہیں کیا ہے تو بالنگ کا پریڈکشن اس لیے نہیں کر رہے اگر بالنگ کرتے بھی ہے تو یہ بکٹلس جا سکتے ہیں تو یہ پلیئر اتنا ایمپورٹن نہیں ہے سمال لگ میں آپ اس پلیئر کو رام سے چھوڑ سکتے ہو گرانڈ لگ میں بھی یہ پلیئر مجھے لگتا ہے کہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے نارول حسن کی بات کرتے ہیں تو نارول حسن کا جہاں پر اگر آپ دیکھو گے ریسن فارم بڑیہ ہے اس گرانڈ کے اوپر دو کا ایورج ہے اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سے مجھے ٹرسٹڈ پلیئر نظر آ رہے ہیں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈیفرینشل پلیئر جو آتا ہے ہر ڈی ٹی ٹیم میں وہ جی ہو سکتا ہے ٹی ٹی ٹیم کا جی پلیئر حصہ ہو سکتا ہے سپیچلی اگر جی پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو مہدی حسن کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کا جہاں پر اگر آپ دیکھو گے ریسن فارم بہت بڑی ہے اس میچ میں یہ بہت اشکر کر سکتے ہیں اس گرانڈ کے اوپر دو پاری میں چار بگٹے ہیں اوپر اس کے گر بات کرتے ہیں آٹھ ماہ دس ماہ بار ماہ چود ماہ پہلے اگر جی پول کرتے ہیں اس پیچ کی اوپر دوپہر کا جی میچ ہے سامنے والے ٹیم میں اوپر کے شیب علی باجو میں سے چار لیفٹ انڈر ہے جی اس میچ میں دو بگٹے لے سکتے ہیں اور گرانڈ لیگ میں سی وی سی کے اچھے کینڈیڈیٹ ایونٹ سمال لیگ میں بھی آپ ساکی بل حسن کو کیپٹن کر کے اس پلئر کو بائس کیپٹن کر سکتے ہو جی سب سے بڑی اوپشن ہے جو آپ کو ڈیلیور کر کے بھی دے گا محمد سیف ادین کے گر بات کرتے ہیں تو سیف ادین بھی ایک اچھے اوپشن ہے سی وی سی کے ریسن فارم ان کا بڑیہ ہے اس گرانڈ کے اوپر اگر آپ دیکھو گے دو پاری میں دو ہی وکٹے ہیں اور اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں تیسرا پانچ ماہ سول ماہ اور نیس ماہ ورجے ڈالتے ہیں اس میچ میں دو وکٹیں لے سکتے ہیں جی ایل پیک اچھی ہے جی ایل میں سی وی سی کر سکتے ہو سمال لیگ میں بھی جی وی سی کر سکتے ہو آپ اس پلئر کو لیکن اگر آپ کو سیف جانا ہے تو مہدی حسن مجھے جیادہ بڑی اوپشن لگ رہے ہیں مہدی حسن کو کرنے کا ریزن یہ اگر پہلی پاری میں بول کر رہا ہے اگر بنگلہ دیش پہلے بول کر رہا ہے مہدی حسن کو آپ ویس کپٹن کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویس کپٹن کر سکتے ہو مہدی حسن کو پہلے بول کر رہا ہے بنگلہ دیش اور سامنے والی جو ٹیم اس کے شے جو اوپر والے ٹاپ کے بلے باج اس میں سے چار لیفٹ اینڈ رہے اور یہ کیا ہے اور جہاں پر یہ بول کرنے آتے ہیں آٹھ ماہ دس ماہ بار ماہ چود ماہ ور وہاں پر گیٹ کرنے کی پروبیلٹی زیادہ ہے تو اس لئے آپ پہلی پاری میں مہدی حسن کو کر سکتے ہو اور یہ آپ کو دو وکٹیں تو پکا لے کر دیں گے پہلی پاری میں مہامو سیفہ دین کو بھی کر سکتے ہو لیکن یہ تھوڑے سی رسکی رہیں گے مصطفیش ایرمان جن کو سب لوگ کر رہے ہیں لیکن اس میچ میں یہ اتنا شاہ پروفارمنس نہیں کر پائیں گے ریسن فارمن کا بڑیا ہے یہاں پر ایک میچ میں انہوں نے دو اور نیکسٹ میچ میں چار وکٹیں لے اس گراؤنڈ کے اوپر دو پاری میں شے وکٹیں ہیں اوبرس کے اگر بات کرتے ہیں دوسرا شڑا ٹھار ماہ بیس ماہ ور ڈالتے ہیں اس میچ میں ایک وکٹ لے سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ نہیں تسکین احمد کے اگر بات کرتے ہیں ان کا ریسن فارمن بھی بڑیا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر دو پاری میں ایک وکٹ ہے اوبرس کے اگر بات کرتے ہیں پہلا نومہ گیارمہ پندرمہ پر ڈالتے ہیں اس میچ میں ایک بکٹ رہے سکتے ہیں ایک سے زیادہ نہیں اب سیدھے بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کے بارے میں پلئیر نمبر بارہ تیرہ چودہ پندرہ کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ جن کھلاڑیوں کے کھیلنے کے چانسے انہی کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے کام ٹائم کے اندر زیادہ انفرمیشن آپ کو دینا یہ ہمارا ہے نمبر ون مشن اور باقی گائز پلینگ لیون ٹاؤس کے بعد اگر پلینگ لیون میں کچھ چینجز ہوتے ہیں کوئی ایسا کھلاڑی آتا ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہاں پر آپ کو نہیں بتایا ہے تو اس کا پریڈکشن آپ کو کہاں پر ملے گا اس کا پریڈکشن آپ کو ملے گا ٹیلیگرام چینلڈ کی اوپر جس کا لینک آپ کو کہاں پر ملے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں دونوں جگہ پر لینک پڑا ہوئے کہیں سے بھی آپ جا کر جوئن کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ ٹیلیگرام چینلڈ کو جوئن کر کے وہاں پر ایکٹیو رہیے اور گائز ٹیلیگرام چینلڈ کے اوپر سپر فاسٹ اپ ڈیٹ ملتی ہے سب سے پہلے آپ کو ٹاوز کا وہاں پر پتا چل جاتا ہے کس ٹیم نے ٹاو جیت لیا ہے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 بھی آپ کو سپر فاسٹ وہاں پر ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ہماری جو ڈریم 11 ٹیم وہ ہوتی ہے سیجسٹرن کے لیے سجاموں کے لیے وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جاتی ہے تو ٹیلیگرام چینلڈ کو آپ جوئن کر لیجئے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومیٹ میں دونوں جگہ پر لنک بڑھا ہوئے ٹیلیگرام چینلڈ کا کہیں سے بھی جا کر جوئن کر سکتے ہو ٹونی یورا کی بات کرتے ہیں تو اوپن کریں گے ریسن فارمک آپ دیکھو گے تو ٹھیک ہے اس گراؤنڈ کے اوپر پانچ کیابرج ہے اس میچ میں دسرن سے زیادہ کر سکتے ہیں بٹ یو کین ڈروپ ان ایسل آپ اس پلیئر کو سمال لیگ میں ڈروپ کرنے کا رسک لے سکتے ہو دوسرا جو یہاں پر اوپنر اس ٹیم کا آتا ہے پی این جی ٹیم کا آتا ہے وہ ہے لیگ گا سکاگا یہ ہے رائٹ ہنڈر بیٹسمن لیک سپنڈر کی اندبازی کرتے ہیں آسپنڈر کی اندبازی کرتے ہیں ساتھ میں آل راؤنڈ رہے ریسن فارم ان کا اچھا ہے پچھلے تین میچوں میں سنگل ڈیجٹ میں آٹ ہوئے ہیں بالنگ کے جاری زیادہ کنٹریبیشن نہیں رہتا ہے بالنگ کے جاری ایک وکٹ نہیں لیتے ہیں لاسٹ میچ میں ایک اوپر ڈالا اس سے پچھلے میچ میں انہوں نے دو اوپر ڈالے تھے اس گراؤنڈ کی اوپر ساڑھے چار کا ایوریج ہے دو اوپاری میں کوئی وکٹ نہیں ہے اس میچ میں تیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں وکٹ لیس جا سکتے ہیں بٹ ڈریم ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اس بلیئر کو آپ گرانڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہو سمال لیگ میں آپ اس بلیئر کو شوڑ سکتے ہو کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور اوپشن ملتا ہے جو نمبر چار کیو پرائی گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں فیلحال بات کر لیتے ہیں نمبر تین کے بارے میں یہاں پہ آتے ہیں اسہارڈ ویلا اس بلیئر کا ریسن فارم بڑی ہے اس ٹیم کا سب سے بڑی ہے بیٹسمن ہے لائفٹ رنڈ بیٹسمن ہے رائٹ آم اس بندر گیند باجی کرتے ہیں آل راؤنڈ رہے لیکن یہ بالنگ نہیں کر رہے کیبل بیٹنگ کر رہے اور ریسن فارم دیکھو گے ویڈی بیٹ بڑی ہے ویڈی بال اتنا اشہ نہیں ہے اس گراؤنڈ کے اوپر سنیتیس کیاورج ہے لاسٹ میچ میں پیشلہ میچ میں تو بالنگ نہیں کی لیکن اس سے پیشلے میچ میں انہوں نے بالنگ کی تھی جہاں پر کیبل ایکی اوگر ڈالا تھا تو اس میچ میں بھی ان کے بالنگ کرنے کے کوئی اثار نہیں ہے اس میچ میں دیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں بالنگ اگر کرتے بھی ہیں تو وکٹ لیس جا سکتے ہیں کیونکہ پیشلے میچ میں نے بالنگ نہیں کی اس لئے اس میچ میں بھی بالنگ کرنے کے اثار کم ہے اور جس میچ میں نے بالنگ بھی کی تھی وہاں پہ کیبل ایک ہی اوگر ڈالا تھا چارلس مینی تو میں یہاں پر بات کر رہا تھا اوپنر کے بارے میں تو گائز یہاں پر میں بات کر رہا تھا اوپنر کے بارے میں چار لف سمینی تو یہ ہے لیفٹ انڈر بیٹس میں لیگ سپنڈر کی اندباجی کرتے ہیں آل راؤنڈ رہے ہیں چار ور پورے ڈالتے ہیں لاسٹ میچ میں انہوں نے دوسرا آٹھماں گیارماں چودماں چار ور پورے ڈالے تھے ریسن فارم ویڈی بیٹ اچھا ہے ویڈی بول اگر آپ دے ہوگے تو پیچھلے تین میچوں میں وکٹ لیس گئے ہیں بٹ چار ور ڈال رہے ہیں تو وکٹ لے بھی سکتے ہیں اس گراؤنڈ کی اوپر انیس کا ایبرج ہے دو اپاری میں کوئی وکٹ نہیں ہے اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں ایک وکٹ لے سکتے ہیں اور جی ایل میں ایک اشیپ ایک بان سکتے ہیں سمال لگ میں بھی آپ اس پلیئر کو ٹرائے کر سکتے ہو اس پلیئر کی جگہ پر اس پلیئر کی جگہ پر جو نمبر دو کی اوپر اوپن کرنے کے لیے آ رہا ہے جے پلیئر بھی گیند باجی کرتا ہے لاسٹ میچ میں ایک ایبر ایک اوپر ڈالا تھا لیکن بیٹنگ کے چلیئے اگر آپ دیکھو گے تو تناشاہ فرم نہیں ہے پچھلے تین میچ میں سنگل ڈیجٹ میں آؤٹ ہوا ہے لیکن جے جو نمبر چار کی اوپر پلیئر آ رہا ہے جے اس کا اگر آپ دیکھو گے ریسن فرم اس پلیئر سے زیادہ بڑی ہے نجھر آ رہا ہے بیٹنگ بھلا اور بالنگ میں بھی چار اوپر ڈال رہا ہے تو وکٹ ایک تو جہاں پر آئی سکتی ہے تو جے پلیئر زیادہ ایمپورٹن رہے گا اس پلیئر کو آپ لے کر چلیئے سمال لیگ میں سی سی بوہا کے اگر بات کرتے ہیں سب لوگ اس پلیئر کو سیلیکٹ کر رہے ہیں ریسن ہے ریسن فرم ریسن فرم بڑی ہے پچھلے دو میچوں میں لگاتر اچھی پاریاں کھیلی ہے آپ بالنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن بالنگ کا فرم اگر آپ دیکھو گے تو وہ اتنا بڑیہ بھی نہیں ہے اس گراؤن کے اوپر 18.50 کا ایبرج ہے اس میچ میں دسرن کے اندرہ اٹھ ہو سکتے ہیں اور بالنگ لاسٹ میچ میں انہوں نے نہیں کی تھی تو جی اس میچ میں ایمپورٹن نہیں ہے گرینڈ لیگ سمال لگ دونوں میں شوڑ سکتے ہو نورمن وینیو کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں بڑیہ پاری انہوں نے کھیلی اور یہ بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ کے اگر بات کرتے ہیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں انہوں نے بالنگ ریسنٹلی نہیں کی ہے اس گراؤن کی اوپر 24 کا ایبرج ہے اس میچ میں دسرن کے اندرہ اٹھ ہو سکتے ہیں بالنگ انہوں نے پچھلے میچ میں بھی نہیں کی اور پچھلے کافی دس بارہ ٹی ٹونٹی میچوں سے انہوں نے بالنگ نہیں کی ہے تو بالنگ کرنے کی کوئی بھی امید نہیں اس پلیہ سے آپ کو سائیمن اٹائی کی اگر بات کرتے ہیں جیے لیفٹ انٹر بیٹسمن وگٹ کیپنگ کرتے ہیں اور بالنگ بھی ساتھ میں کرتے ہیں ریسن خوم بیدی بیٹ اتنا شانی ہے ویدی بال اگر آپ دیکھو گی لاسٹ میچ میں ایک وگٹ لیا تھا اس سے پلے وگٹ لیس ہی جا رہے تھے اس گراؤنڈ کی اوپر 250 کا ایبرج ہے دو پاری میں ایک وگٹ ہے اوبرس کی اگر بات کرتے ہیں دس ماہ بار ماہ پندر ماہ وگڑاتے ہیں اس میچ میں کوئی وگٹ نہیں لیں گے بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور کود بھی ڈی ٹی ٹیم پھارٹ ڈی ٹیم کا جے پلیئر حصہ بن سکتا ہے کلی وینڈ ڈوگریہ کی اگر بات کرتے ہیں جیے رائٹ انٹر بیٹسمن وگٹ کیپنگ کرتے ہیں اور یہاں پر گر آپ دیکھو گی ریسن فوم ان کا اتنا بڑی آن نہیں ہے اس گراؤنڈ کی اوپر شونے کا ایبرج ہے اس میچ میں دس رن کے اندر آؤٹ ہو سکتے ہیں اتنے امپورڈن لی ہے شیڈ سوپر کی بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں تین وگٹیں چٹکائی اس سے پیچھے اگر آپ دیکھو گی دو میچ میں وگٹرس گئے تھے اس سے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہو تو گیند باج تو اچھا ہے اس گراؤنڈ کی اوپر ایک باری میں ایک وگٹ ہے اس ٹیم کلاب نہیں کھیلا ہے اور یہاں پر اگر بات کری اوبرز کی چوتھا شٹا انیس ماہ سترمہ ورڈ ڈالتے ہیں سوری یہاں پر سترمہ لکھنا تھا اور یہ انیس ماہ اس میچ میں ایک وگٹ لے سکتے ہیں ایک سے ہی زیادہ نہیں کابولا موریا کی اگر بات کرتے ہیں جے کیا ہیں رائٹ ہنٹر بیٹسمن لائفٹ آم میٹے میں گیند باج گیند باجی کرتے ہیں لاسٹ میچ میں تھے ہمارے ڈفرینشل پر ایک چار وگٹیں دی تھی لیکر اور ہمیں جتوایا تھا انہوں نے سمال لیگ میں وان سائرڈ ریسن فارم دماغی دار ہے لیکن کیا ہے کہ ایک میچ میں چار جہاں پہ شونے پھر چار جہاں پہ شونے یہاں پہ شونے یہاں پہ پانچ تو کنسسٹن نہیں ہے اس گراؤنڈ کے اوپر ایک پاری میں تین وگٹیں ہیں سوری اس گراؤنڈ کے اوپر ایک پاری میں چار وگٹیں ہیں انکی اوپر اس کے اگر بات کرتے ہیں دیسرا پانچ ماہ سول ماہ بیس ماہ ڈالتے ہیں اس میچ میں کوئی وگٹ نہیں لیں گے اس میچ میں جب وکٹلس جا سکتے ہیں گران لیگ میں آپ اس بلیر کو شوڑ سکتے ہو سمال لیگ میں اگر آپ سیف جانا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو اس بلیر کو ڈیفرینشل کی طور پر اس بلیر کی جگہ پر آپ سمال لیگ میں اس بلیر کو ٹرائے کر سکتے ہو پوکھانا کی اگر بات کرتے ہیں یہ لائف ٹام اڈیوم گیند باج ہے ریسن فرم اگر آپ دیکھو گے پیشلے چار میچوں میں چار میچوں میں وکٹلس گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے وکٹلس چڑکائی بھی ہے اس سے پیشے اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر دو وکٹ ہے یہاں پر ایک ہے یہاں پر دو ہے اور یہاں پر تین وکٹلس چڑکائی ہوئی ہے اس گرانڈ کے اوپر دو پاری میں کوئی وکٹ نہیں ہے اوپر اس کے اگر بات کرتے ہیں پہلا نومہ تیرما تھارما اوپر ڈالتے ہیں یہ جو نومہ تیرما تھارما اوپر ہے اگر اس میچ میں بھی جی کچھ ایسے ہی اوپر ڈالتے ہیں چار اوپر پورے کرتے ہیں تو اس میچ میں دو اگٹے لے سکتے ہیں اور جیل میں کا شیپک بن سکتے ہیں سپیشلی اگر جی پہلے بال کرتے ہیں تو اس بلیئر کو آپ اس بلیئر کی جگہ پر لے سکتے ہو اگر جی پہلے بال کرتے ہیں تو ڈیفرینشل کے طور پر تو چلو گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے یہ پھر سیم لگا تب تک لیے آپ کو گیا کرنا ہے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لینا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں دونوں جگہ پر لنک پڑا ہوئے ٹیلیگرام چینل کا ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لو اور ساتھ میں یوٹیوب کی اوپر چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن ویڈ کو پریس کر کے اس کو آل کر کے رکھو نیکسٹ ویڈیو بہت جلدی آنے باری ہے